ناظرین آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ اگر جگر اپنا کام چھوڑ جائے تو اس سے کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اگر جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے جیسے کہ ہیپٹائٹس کی صورت میں ہوتا ہے وائرل ہیپٹائٹس ہو سکتا ہے ڈرگ انڈیوسٹ ہو سکتا ہے آٹو ایمیون ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ہیپٹائٹس ہوتا ہے تو اس کا علاج بیچ میں نہ چھوڑیں یا کسی کے کہنے سے دائیں بائیں سے جو پیرلل میڈیسن ہے اس کا استعمال نہ کریں بلکہ پروپر طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کریں جب آپ کلیر ہو جائیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں ناظرین میرا نام ڈاکٹر آسیم اللہ بکشہ ہے اور میں ایک سپیشلسٹ فیملی فیزیشن ناظرین جگر انسان کے جسم کا بائیو کیمسٹ کہلاتا ہے اس کے ذمہ قدرت نے بہت سے کام رکھے ہیں یہ پروٹینز کو بناتا ہے جو سیل بیومنز ہیں گلوبلنز ہیں یہ وائٹیمنز جو خاصے فیٹ سولیبل وائٹیمنز کو سٹور کرتا ہے آئرین کو سٹور کرتا ہے یہ کوپر کو سٹور کرتا ہے یہ ان فیکٹرز کو بناتا ہے جنہیں فلوٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں جو کسی زخم کی صورت خون بہنے سے کے بعد خون کو روکنے کا باعث بنتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت سی ایسی کام کرتا ہے جیسے کہ ڈی ٹاکسیفکیشن ہے ہمارے جسم میں جتنے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے ایک تو ان کو نکالنے کا بندگس کرتا ہے جسم سے اور دوسرا یہ ان کو نکالنے سے پہلے کم نقصان دیں مادوں میں تبدیل کرتا ہے تو جگر کے ذمہ بہت سے کام ہے اس لئے جگر کا ایک فعال اور مستعی ضرور ادا کرنا جسم کی صحت کے لئے بہت سکت ضروری ہے اور دوسری بڑی بات جیسے کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک ہی جگر ہوتا ہے دو پھپڑے ہوتے ہیں دو گردے ہوتے ہیں ایک نکال دیں کچھ فرق نہیں بڑتا لیکن جگر ایک ہے اس لئے اس کی صحت کی طرف خاص توجہ دینی کی ضرورت ہے اب ہوتا ہی ہوئے کہ جو فعال جگر کے ذمہ ہیں اگر جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے جیسے کہ ہیپٹائٹس کی صورت میں ہوتا ہے وائرل ہپٹائٹس ہو سکتا ہے ڈرگ انڈیوسٹ ہو سکتا ہے آٹو ایمیون ہو سکتا ہے یا جگر سکڑنا شروع ہو جائے جسے ہم سیروسس کہتے ہیں یا خدا نخصہ جگر کا سرطان ہو جائے تو یہ تمام چیزیں چونکہ جگر اپنا کام نہیں کرنا تو یہ تمام چیزیں جو اس کے افعال ہیں وہ جب نہیں ہوتے تو پھر ان کے نقصانات سامنے آنے رہتے ہیں لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر ایک بڑا اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو فوری طور پر آپ جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جسم میں پلاہٹ آنے شروع جاتی ہے جسے ہم یرکان کہتے ہیں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جلد کا پلاہٹ مائل ہو جاتا ہے پھر پشاب کا رنگ گھڑا ہونے لگتا ہے جو سٹول ہے اس کا رنگ لائٹ ہو جاتا ہے جسم پر خارش ہو سکتی ہے پھر اس کے زیادہ سنگین نتائج بھی ہیں تو آپ کی بھو ختم ہوتی ہے بلیڈنگ ٹنڈینسیز بڑھ جاتی ہیں اور بعض دفعہ خون والی الٹی بھی آتی ہے جسم میں اگر کہیں چوٹ لگی تو خون اس سے بہت بہتا ہے پھر یہ جو البیومن بناتا ہے جسم فروٹین کا میں نے ذکر کیا یہ البیومن جو ہے یہ آپ کی جب بلڈ میں جاتی ہے تو یہ بلڈ کو شریعانوں میں کنٹرول کر کے رکھتی ہے اس کو اندر رکھتی ہے پابند رکھتی ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو وہ پانی شریعانوں سے باہر نکنے لگتا ہے اور وہ پیٹ میں اپنے سنا ہوگا کہ لوگوں کے پانی مہر جاتا ہے پاؤں میں آئے ٹکنوں میں آ جاتا ہے یہ نقصان ہو جاتا ہے گلوبلن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی امیونٹی فال کر جاتی ہے جو فاسد مادوں کو یہ دیٹاکس صفائی کرتا ہے جب وہ نہیں ہوتا تو وہ مادے جو ہیں وہ اسی طرح پون میں گردش کرتے ہیں اور جب وہ برین میں جاتے ہیں تو بلڈ برین بیریئر کروس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ذہنی استعداد ہے وہ متاثر ہوتی بلکہ بہت باز دفعہ تو آدمی نیم بہوشی میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے ایک تو اپنے جگر کے متعلق محتاط رہیں ہیپیٹائیٹس ہو تو اس کا مکمل علاج کریں کیونکہ ہیپیٹائیٹس بی اور سی یہ جگر کے سرطان اور سیروسس کا بہت بڑا باعث ہے تو اگر آپ کو ہیپیٹائیٹس ہوتا ہے تو اس کا علاج بیج میں نہ چھوڑیں یا کسی کے کہنے سے دائیں بائیں سے جو پیرلل میڈیسن ہے اس کا استعمال نہ کریں بلکہ پروپر طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کریں جب آپ کلیر ہو جائیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں بغیر اس فکر کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جگر کام کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ جگر جب کام کرنا چھوڑتا ہے تو پھر اس کو واپس ڈھپ پہ لانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے تو ان علامات کو ذہن میں رکھئے تاکہ جیسے ہی ان میں سے کسی کا ظہور ہو یا سامنے آئیں آپ فوراً اپنے معالج سے رابطہ کر کے ان کو یہیں پہ کم از کم روک لیا جائے اور آگے بڑھنے سے جو ہے ان کا راستہ مسلود کیا جائے تاکہ آپ کی صحت قائم رہے اور آپ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں ناظرین اس گفتبو کے حوالے سے اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہوں تو مرہم ڈاٹ پی کے پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی اپ سے کنسلٹیشن بکو سکتے ہیں